نمسکار آپ دیکھ رہے آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشیپ یوپی کے چناؤں میں چھے مہینے باقی ہیں لیکن ایک دوسرے کے ووٹوں کو کننی سے کٹنے کے لیے اس ہفتے اتر پردیش کی راجنیتی میں ایک پتنگ بہت تیزی سے اڑ رہی ہے جس کے مانجے میں دھرم کے نام پر ووٹ کے لیے اُبال لانے والی تیزی ہے وہ پتنگ جس کی چرکی میں مسلموں کا ہتیشی خود کو گھوشت کرنے کے داؤں کی لمبی صدی لپٹی ہوئی ہے یہ پتنگ اے آئی ایم آئی ایم کی ہے اور یہ سیاست ہے اوویسی والی ایک مسلم باہو بلی پریوار سے ہاتھ ملا کر دوسرے مسلم باہو بلی کو نیوتا دے کر اور اپنے بھڑکاؤں بیانوں کے قارن مقدمہ سر پر لے کر یوپی سیاست الدین اویسی ابھی تین دن کا دورہ کر کے لوٹے ہیں تو اویسی والی یہ سیاست یوپی میں کس موڑ پر ووٹوں کو لے جائے گی ووٹ کریں گے ووٹ کٹیں گے ووٹ کٹیں گے یا ووٹ بٹیں گے یا پھر اویسی کی راجنیتی کا حشر بنگال والا ہوگا اگلے ایک گھنٹے ویسرت ویشلیشن ہوگا شروعات اویسی کی یوپی پولوجیکس والی پتنگ کی اڑان سے موڑی کے سیم سوئے مگر جب ایک تمہارا بھائی روپی اور تاری کے ساتھ کھلا ہو جاتا ہے تو سیم سو میں درست ہی ہو جاتا ہے اے اصد اویسی آیا ہے تو اوٹ کٹ دے گا مسلمانوں کے بھائی دے گا بابا کو بولنگے اور بریش تو بابا بولنگے نام بدل دو اے ایوڈیاں بھی جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے ہم جب کشمیر گئے تو اے ایوڈیاں نہیں جائیں گے میں تمہاری کھالیوں کا مہتاج نہ کبھی کھانا کبھی رہوں گا میں کسی کا مہتاج ہوں تو اللہ کا مہتاج ہوں ہر نا پسند کروں گا مگر اپنی ست کا سوڈا نہیں کرتا اتھر پردیش میں ہر دس میں سے دو ووٹ والی طاقت رکھنے والے مسلم مدداتاوں کے بیچ اتھر پردیش کے 105 سیٹوں میں ہر سو میں 25 ووٹ کی طاقت رکھنے والے مسلم آبادی کے بیچ اتھر پردیش کا چناؤی پارا چڑھنے سے پہلے گزرتے مانسون کے بیچ ہوا میں جتنی نمی ہے راجلیتی محول میں اتنی گرمی بڑھ رہی ہے بارش میں پتنگ نہیں اڑتی لیکن یوپی میں چناؤی بیار بہنہ چونکہ شروع ہو چکی ہے تو چرچہ ایک پتنگ کی اڑان کو لے کر کہ وہ کتنا اوپر جائے گی جائے گی یا صرف دوسروں کی پتنگ کاٹ کر لوٹ جائے گی پتنگ جس کی دور اسد الدین OIC کے ہاتھ میں ہے اتتر پردیش میں منچ پر OIC جب بولنا شروع کرتے ہیں سامنے بھیڑ میں نوجوان ہاتھ میں موبائل لے کر OIC کی باتوں کو لائب کرتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں میرے نوجوانوں ریکارڈ کرنا اس کو واتساک پہ ڈالوگے فساد موت پہ ڈالوگے فیلس بوت نہیں ہے فساد موت ہے ٹلیٹر پہ ڈالوگے انسٹاگرانوں پہ ساپ پہ ڈالنا یہ بات OIC کے سوالات ووٹ کے نام پر OIC اتتر پردیش میں وارل ہو جانا چاہتے ہیں یہ بھروسہ اتتر پردیش کی مسلمانوں کے بیچ میں دکھا کر کہ ان کی مجلس آ گئی تو ڈر کاہے کا بچپن میں بچوں کو سنا جاتا تھا ہم نے کتابوں میں پڑا کہ سو جاؤ بیٹا ورنہ شیر آئے گا اور ہم در بچے دھر کے اممہ اپنے پلوں میں لپٹا تھی کہ بیٹا سو جاؤ سو جاؤ OIC کہیں جائیں اور ویواد کی بات نہ آئے یہ سمبھاؤ نہیں اسی ہفتے تین دن لگاتار آیودھیا سے سلطانپور اور پھر بارہ بنکی میں چنانوی دورہ سبھا کر کے لوٹے OIC UP سے اپنے اوپر دو FIR لے کر آئے ہیں ایک FIR بھڑکاؤ بھاشن دے کر سماج کا ماحول بگاڑنے پر دوسری FIR راشتری ادھج کی اپمان کو لے کر OIC پر FIR کیوں ہوئی اس بیان تک چلنے کے لیے ضروری ہے کہ OIC کی ریلی میں بھاشن کی سٹائل کو سمجھا جائے کیونکہ OIC کی تین ریلیوں کے تین بھاشن کو سننے کے بعد ایک فلو چارٹ OIC کے بھاشن دینے کی سٹائل میں نظر آتا ہے جس میں سب سے پہلے مسلم آبادی کو ٹارگٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اندیکھی ہوئی ہے پھر OIC مسلم آبادی کو یہ احساس کراتے ہیں کہ اب تک جن پر وہ بھروسہ کرتے آئے ووٹ دیا ان سے مسلموں کو دھوکھا ملا پھر OIC اپنے بھاشن میں اس بات پر زور دیتے ہیں کہ میں تمہارا ووٹ کاٹنے والا نہیں ہوں اس کے بعد OIC کے بھاشن کے فلو چارٹ میں بی جے پی اور سنگھ نشانے پر آتا ہے پھر OIC کے بھاشن میں کرنٹ تیز ہونے لگتا ہے آواز بڑھنے لگتی ہے AIMIM کے پرمک مسلم مطداتاوں کو ان کی طاقت یاد دلانا شروع کرتے ہیں پھر کسی سمویدن شیل مدے پر دھرم کے حساب سے نبض دبا کر بھڑکاؤں بیان دینے کے آروپی بن جاتے ہیں سیاست OIC والی کے اس فلو چارٹ کو اب بیانوں کے روپ میں دیکھئے اگر اتر پردیش اگر کسی کی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے کسی کی سیاسی آواز نہیں ہے کسی کے آواز کی اہمیت نہیں ہے کسی کے آسلوں کی اہمیت نہیں ہے اگر کوئی یتینی اور لاچاری کے ماحول اور مایوس ہو رہا ہے تو وہ اتر پردیش کا مسلمان ہے اگر کسی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا کسی کو ان کا حصہ نہیں ملا تو میں یہ صاحب طور پر کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش کے مسلمان ہیں جن کو ابھی تک ان کا حصہ نہیں ملا سامنے بھیڑ میں کھڑے مسلم ووٹر کو اہمیت نہ ملنے کا بھروسہ دینے کی کوشش کے بعد OIC کا اگلہ بیان ہوتا ہے U.P میں 20 فیزدی کی طاقت والے مسلموں کے ووٹ کو اب تک پانے والے دلوں پر نشانہ ساتھتے ہوئے کبھی آپ نے کانگریس کو اور کیا ان کو نیتا بنایا ودایق بنایا سانسط بنایا مکھے منتری بنایا کبھی آپ نے ان کو پردان منتری بنایا کبھی آپ انہیں B.S.P کو اور دیا ان کا مکھے منتری بنایا آپ نے سماجوادی فارٹی کو اور دیا ان کا مکھے منتری بنایا مگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ آپ کا پورے اتر پردیش میں آپ کا کون ہے نیتا اس کے بعد اصد دنوں ایسی اپنی ہر صبح میں آواز کو تیز کرتے دھیرے اس بات کا حساس جنتہ کے بیچ پیدا کرنے لگتے ہیں کہ تم اپنی طاقت پہچانو پھر تھوڑی دیر میں وہ وقت آتا ہے جب دھرم کے نام پر ویوادوں کی زمین پر OIC اپنا پیار رکھ دیتے ہیں دیسمبر کو ہم نے بھی دیکھا ساری دنیا نے بھی دیکھا کیا ہوا آج اس کا ذکر کرنے سے درتے ہیں سکول فاکی کے لوگ ذکر کرنے سے درتے درا درا کرو حاصل کرتے ہیں یاد رکھو وہ قوم جو نوازہ رسول کو جنت کا شہزادہ مانتی ہے کیا وہ قوم درے گی ان لوگوں سے کیا تم دروگے ان لوگوں سے انسان سے نہیں ڈرنا صرف رب کائنا سے ڈرنے کا حکم سکھایا گیا اس طرح ایسی اس مسلم ووٹ بینک کو بھاو ناؤ کے اُبال میں چھان لینا چاہتے ہیں جس کے ووٹنگ پیٹنر میں سب سے اوپر اب تک سماج سماجوادی پارٹی پچاس سے ساٹ فیز دی ووٹ لے کر رہتی ہے پھر بی ایسی پی پندرہ سے 20 فیز دی ووٹ پاتی ہے اور پھر کانگریس پانس سے دس فیز دی تک حصے دار بنتی ہے تو کیا اسی لیے سماجوادی پارٹی بی ایسی پی اور کانگریس کی تکڑی میں بٹے مسلموں کے ووٹ پر اتر پر ایسی 6 دسمبر 1992 کے بعد دوسری مسجد کا ذکر کر بھڑکانے کے آر پی بنتے ہیں کیا ہوا تھا بارہ بنکی میں اسی سال سترہ مئی کو بارہ بنکی میں سو سال پراری مسجد کو شہید کر گیا گیا کیا گیا تھا مئی سترہ کو یوگی سرکار نے نریندر موڑی کی تائی سے بارہ بنکی کی مسجد کو شہید کیا اس کو میں جس دھارمک ستھل کو گرانے کی بات OIC 12 بنکی میں کرتے ہیں دعویٰ ہے کہ وہ عویت طریقے سے بنی ہونے کے قارن کانونی روپ سے گرائی گئی اسی لئے OIC پر بھڑکانے سامپردائک سوہارد بگاڑنے کا کیس درج ہوا سوال اٹھتا ہے کی OIC کا اتر جانے کی آرو سچ ہیں کیا بنگ میں چناؤ آرے OIC بیہار جیسی سپلتا U.P میں حاصل کر پائیں گے یا پھر ہر راج میں جا کر OIC کا مقصد خود کو دیش میں پڑے مسلم نیتا کی طور پر ستھاپت کرنا ہے یہی جواب آگے آپ کو بتائیں گے کیا سیاست OIC والی اتر پردیش میں ہے کیا 12 وانکی اور عیدیہ سے سمر شوی واسط کے ساتھ اب شیخ مشرا لقنو آج تک موسیقی